موسیقی یہ خوبصورت پروگرام اس مدرسے کے زیر اعتمام ہے میری گزارش ہے آپ سے کہ آپ بیٹھ جائیں تشریف رکھ لیں بہت خوش قسمت ہیں آپ لوگ کہ اللہ نے پھر آج یہ موقع ہم سب کو دیا کہ ہم حضرات علماء عظام کی زبانی یہ یہاں بیٹھ کر کچھ قرآن و حدیث کی گفتگو سنیں گے اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ سنیں گے بہت وقت سے امت ان دینی کاموں سے محروم تھی اللہ کا فضل ہوا اس کا احسان ہوا اور جناب کاری مسرور صاحب مولانا ابن حسن صاحب جیگر ذمہ داران کی کوششوں اور کاویشوں سے آج کا یہ خوبصورت پروگرام آپ کی قوت سمات کے حوالے کیا جا رہا ہے حالانکہ مختصر پروگرام ہے ہمارے معزز مہمان حضرت مولانا زبیر عالم صاحب ڈامت برکاتو ہوں چند لمحات ہی میں یہاں پہنچنے والے ہیں بس ان کا خطاب آپ کو سننا ہے اور بس اتنا مختصر پروگرام ہے اسٹیج پر نہایت جلیل القدر علماء کرام تشریف فرما ہے میں سبوں کا خیر مقدم کرتا ہوں سبوں کا استقبال کرتا ہوں سبوں کو خوش آمدید کہتا ہوں خصوصاً اس بستی موسیٰ پور کی جلیل القدر شخصیات حضرات علماء اعظام اور اطراف کے علماء اعظام آئیمہ کرام اسٹیج کو رونک بخش رہے ہیں سب کے سب شکریہ کے مستحق ہیں کہ انہوں نے اپنا قیمتی وقت یہاں آج اس محفیل کو دیا اس کے لئے میں منتظمین اجلاس کی جانب سے ان تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتا ہوں یہ جو میرے سامنے بچے بیٹھے ہیں یہ جتنے بھی بچے ہیں یہ ہمارے شاکر بھائی ویڈیو بنا رہے ہیں بجنور سے یہاں آئے ہیں دو چار دن کے بعد یہ اسے نیٹ پر ڈال دیں گے یوٹیوب پر آ جائے گی اور آپ کی یہ حرکت آپ کی شرارت آپ کی دنگا مستی جب ساری دنیا کے لوگ دیکھیں گے تو آپ کی بستی بدنام ہوگی آپ کا یہ گاؤں بدنام ہوگا اس لئے بلکل خاموش بیٹھے رہیں عدب کے ساتھ بیٹھے رہیں یہ ویڈیو جو بن رہی ہے یہ جب نیٹ پر ڈالے گی تو اس میں آپ کو دیکھا جائے گا سکون کے ساتھ بیٹھیں تاکہ دیکھنے والے لوگ آپ کی تعریف کریں اگر یہ آواز بستی میں پہنچ رہی ہو تو میری ان سے بزارش ہے کہ آپ آ جائیں بستی والے ابھی یہاں بہت کم لوگ ہیں اور دور دراز سے لوگ آ چکے ہیں مجھے شاعر مشرف اقبال مرہوم کے یہ چار مصرے یاد آ رہے ہیں یہ جو نوجوان کھڑے ہیں آپ بھی آ کر بیٹھ جائیں گیٹ سے باہر ایک مجمع بہت لوگ دوکان پر کھڑے ہیں آپ اندر آ جائیں سمان آپ نے خرید لیا ہوگا اقبال نے کہا ہے کہ حضور حکم اسرافیل نے میری شکایت کی حضور حکم اسرافیل نے میری شکایت کی یہ بندہ وقت سے پہلے قیامت کر ندے برپا ندہ آئی کہ آشوبے قیامت سے یہ کیا کم ہے گریفتہ چینیا احرام مکی خوستہ دربت تھا چین مکے سے بہت دور ہے اقبال نے کہا ہے کہ چین کے لوگ احرام بان کر پیدل سفر طے کر کے مکے پہنچ گئے اور حج کر کے واپس ہونے لگے مکے کے لوگ یہ سمجھتے رہے کہ کعبہ تو ہمارے شہر میں ہے چلیں گے ہیں ان وقت پر چلیں گے اور وہ یہی سوچتے سوچتے رہ گئے میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ یہاں آس پاس کی بستیوں کے لوگ تو موجود ہیں مگر اس بستی کے لوگ یہاں ابھی پوری طرح نہیں آ پائے ہیں مجھے امید ہے کہ یہ آواز ان تک پہنچ رہی ہوگی آپ سب سے موسیٰ پور والوں سے گزارش ہے کہ آپ تشریف لے آئیں یہاں جلسگاہ میں آ جائیں اپنی جگہ لے لیں کچھ حضرات یہاں بکھرے بیٹھے کچھ دور ہیں کچھ ادھر ہیں کچھ ادھر ہیں ٹکڑوں میں بیٹھے یہ دین کی محفیل ہے یہ مذہبی محفیل ہے یہاں قرآن کی بات ہوگی یہاں حدیث کی بات ہوگی اللہ کا تذکرہ ہوگا رسول کی حمد و سنہ ہوگی آپ آگے آ جائیں اس کا عدب یہ ہے کہ آپ مل کر بیٹھئے بلکل آگے آ جائیں یہ بچے پیچھے ہو جائیں گے آپ آگے آ جائیں آپ کا پرگرام ہے تھوڑی دیر چلے گا اسے کامیاب کرنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ کی ذمہ داری ہے کہ پرگرام پوری طرح کامیاب ہو اس لئے آگے آ جائیے اور مل کر بیٹھئے دین کی محفیلوں میں مل کر بیٹھنا ہی سواب کا باعث ہوا کرتا ہے اور اسٹیج کے جتنا قریب ہوں گے اتنا بات آپ کی سمجھ میں آئے گی یہ اللہ کا احسان سمجھئے انعام سمجھئے کہ سال بھر کے بعد آج آپ یہ ایسی محفیل دیکھ رہے ہیں اس میں شریک ہیں آپ اللہ آپ کے اس مل بیٹھنے کو قبول فرمائے فہرست کا ایک بچہ رہ گیا تھا اس وقت یہاں موجود نہیں تھا مولوی محمد عظم اسی مدرسے کا تعلیب علم ہے یہ بچہ آ جائے اپنی تقریر پیش کر دے اس کے بعد بازابتہ طور پر آج کے اس پروگرام کا آغاز ہوگا حضرت صدر محفیل مسنت پر تشریف لائے چاہتے ہیں اس کے فوراں بات بازابتہ طور پر آج کے اس پروگرام کا آغاز ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونسلی علی رسوله الانام وعلا آله واصحابه الكرام فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمه وہ معززت ہے زمانے میں مسلمہ ہو کر وہ معززت ہے زمانے میں مسلمہ ہو کر اور ہم خار ہوئے تاریخِ قرآن ہو کر الہی رونقِ اسلام کے سامان پیدا کر الہی رونقِ اسلام کے سامان پیدا کر دلوں میں مومنوں کے الفتِ قرآن پیدا کر قابلِ قدر جناب وصدر حضراتِ اسادزہِ کرام و برادرانِ اسلام اور عزیز دوستو اس عظیم مجلس میں قرآن کریم کی فضیلت پر روشنی ڈالنا چاہتا ہوں میرے محترم بزرگو اور دوستو قرآن کریم اللہ تبارک و تعالی کا وہ مبارک کلام ہے جس کی تلاوت دلوں کو فرحت بخشتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس کی تلاوت سے اجڑے ہوئے چمن میں پہار آتی ہے یہی وہ قرآن ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو اعزاز بخشا یہی وہ قرآن ہے جس نے زلالت و گمراہی کی دلدل میں فسی ہوئی انسانیت کو رشد و ہدایت کا پیغام سنایا یہی وہ قرآن ہے جس کی پدولت محبوب حقیقی کی رضا نصیب ہوئی یہی وہ قرآن ہے جس کی پدولت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایمان نصیب ہوا یہی وہ قرآن ہے جو ہمارے معاشرتی و سماجی اخلاق و سیاسی اقتصادی و مدھبی عبادتی اور معاملاتی مسائل کا حل ہے تبیانا لکنی شئید اللہ تبارک و تعالی نے دین کے تعلق ہر ایک چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا میرے محترم مزرگو اور دوستو قرآن کریم کا دیکھنا بھی عبادت ہے اس کا پڑھنا بھی عبادت ہے اس کا پہانا بھی عبادت ہے اس کا یاد کرنا بھی عبادت ہے اس کا سمجھنا بھی عبادت ہے اور اس پر عامل کرنا دنیا کی سب سے بڑی عبادت میرے محترم بزرگو اور دوستو قرآن کریم پوری دنیا کے لیے دستور حیات ہے بلکہ پوری انسانیت کے لیے آب حیات ہے میرے محترم بزرگو اور دوستو اس قرآن کریم کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے عمر کو امیر المؤمنین بنا دیا یہی وہ عمر جو قرآن اور اسلام کے جانی دشمن شرک غفر و شرک احمد والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے مٹانے پر قبر بستا اور ایسا سخت دل کے بارش کا ایک قطرہ بھی نہ رکے لیکن قرآن کریم کی وجہ سے پتھر دل موم ہو گئے اور مشرف بے اسلام ہو گیا اتنا ہی نہیں بلکہ اسلام کی قوت دو بالا ہو گئے جنو کے کونچے میں تلفگار ہو کے چلے جنو کے کونچے میں تلفگار ہو کے چلے شکار کرنے کو آئے تھے شکار ہو کے چلے میرے محترم بزرگور دوستو قرآن کریم ہمیں عزت دینے کے لیے آیا ہے ان اللہ یرفعو بہادل کتابی اقواما کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کریم کے صدقے قوم کو بلندی اتا فرمائی ہم اس کو سینے سے لگائیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہماری زندگی بدل جائے کلام اللہ کو دل میں بساؤ اے مسلمانو خدا کی ذات ہی سے لو لگاؤ اے مسلمانو زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے زمانے میں خدا کا آخری پیغام قرآن ہے اسی کو مقصد اصلی بناو اے مسلمانو برادران اسلام قرآن کریم کی حفاظت کا وعدہ خود اللہ نے لیا ہے ارشاد ربانی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزْدَلَّتْ ذِكْرَا وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزُونَ کہ قرآن کو ہم ہی نے پہدا کیا تھا اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے چنانچہ اللہ تبارک و تعالی نے حفظ قرآن کا ایسا جامعی و مکمل انتظام فرمایا کہ حفاظِ کرام نے اس کے الفاظ کی حفاظت فرمائی اور قرآن حضرات نے اس کے لب و لہجے کو محفوظ رکھا اور مفسرین اور مستحیدین نے اس کے معانی و مطالب کو صحیح طور پر پیش کیا غرضیے کے ہر زمانے میں ہر فن کے ماہرین نے اپنے اپنے اعتبار سے قرآن کریم کی حفاظت فرمائی اور ایسی حفاظت کے قیامت تک ذرہ برابر بھی تحریف و ترمیم کا تصور بھی ناممکن ہے لَا يَعْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِي تَنْزِيلٌ مِّن حَكِّمٍ حَمِيدٌ کے ایسا کلام ہے جس میں کسی قسم کا جھوٹ داخل نہیں ہو سکتا سورج بے نور ہو سکتا ہے ستارے ٹوٹ ٹوٹ سکتے ہیں سمین پھڑ سکتی ہے لیکن اللہ کا کلام نہیں بدل سکتا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا میرے محترم بزرگو اور دوستو افسوس سر افسوس آج اس طرختی آفتہ دور میں قرآن کو فضول اور بیکار سمجھا جا رہا ہے اس کے رکھنے کو بھی ماں قصر تعبیر کیا جا رہا ہے کہا جاتا ہے کہ اس کا رکھنا اور بے سمجھے پڑھنا بے سود ہے حالانکہ خدا کے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جس شخص نے قرآن پڑا اور اس پر عمل کیا تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالی اس حافظ قرآن کے والدین کو ایسا تاج پہنائے کے جس کی روشنی سورت سے زیادہ چمکدار ہوگی وقت کم ہونے کے باعث اپنی تقریر کو ہی ختم کرتا ہوں وآخر دعوانا لحمد قل اللہ رب اللہ اس ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ باکس میں دعاوں سے نوازیں چینل کو سبسکرائب کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر بھی کر دیں